تو آج جیسے ہی اٹھکے میں سو کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ہے کبوتر یہ منجے میں فسا پڑا تھا تو کائز پلیز اپنے منجے کو سی سی لپیڑ کے لکھیں تھے کہ اسے کبوتر نہ پھٹے اس پنچھی کا پورا کا پورا پر جو ہے کٹ گیا تھا منجے سے تو میں نے سوچا کہ اس کو ابھی کٹ کے ازاد کر دیتا ہوں اس کو تو کائز مجھے پنچھیوں سے بڑا رہ لگتا ہے میں ازادہ انہیں ہاتھ میں نہیں پکڑتا بڑا بڑا نہیں چہتے رمہ میں نے کٹ گیا جا کر پھر ہم نے گئٹ کھولا میں نے اور پھر دیکھ سکتے ہو آپ بالٹی میں سا خون نکل کے خون لگ گیا سارا بالٹی میں تو پھر میں نے اس کو تھوڑا کھلے میں بھار لیا ہے میں نے شاید اڑ جائے گا یہ تو یہاں سے اڑا نہیں مگر یہ یہ الٹا اس کے اندر چلا گیا ایک کونے میں خز گیا تو میں نے اس کے لئے پانی ڈال دیا تھا کہ میں نے کہا پانی نہیں پی لے گئی ہے تو پانی ڈالنے کے بعد میں رکھایا پانی کو یہاں موزے کے بیٹھا ہوگی جی چھت دیکھ رہو اس کے اندر ہے وہ پیچھے سے تو پھر میں نے اس کے لئے پانی ڈک دیا تھا تاکہ جائے اس صحیح ہو جائے گا تو پی کے اڑھے آئے گا اپنا اور پھر میں نے سوڑا سکتے آگے ڈال دی گیا پتہ اس سے پتہ نہ چلے کہ پانی کھائیں تو سوڑا سا میں نے گرا دیا کہ اس کو تھوڑے تھندک بھی لگے اور پھر وہ میں نے کہا دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے تھوڑا صبر کرتے ہیں اڑے کب اڑے کر جائے گا تو دیکھتے ہیں کب اتر گیا یا نہیں گیا ٹھیک ہے تو یہ اڑھ چپا تھا تو فائنلی کب تو کھونوں لگا پھلا دیکھ سکتے ہو آپ مرکو صحیح ہوگے چلا گیا تھا اپنا تو گائز پانچے تھوڑا جہاں سے رکھے مرکو صحیح ہوگے چیزیں